بہت سارے عزرات علمات شیف لائے ہیں وقت کی پابندی کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ ہم آگے ٹیم نہ بڑھائیں میں تمام عزرات کا جو پنڈی اسلام آباد سے علمات شیف لائے جماعت کے احباب برادری کے احباب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسے انداز میں خیبر پختون خاصے پنجاب سے دیگر عزلہ سے جو ساتھی یہاں پہنچ سکے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے مولانا اشرف علی صاحب مولانا عبد المدید ہزاروی صاحب سید چراغدین شاہ صاحب پیر اقبال قریشی صاحب اور اسی انداز میں گلگت سے مولانا نصار صاحب اور بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں سب حضرات کو شکریہ کاری اخلاق مدنی صاحب مولانا ظہور علوی صاحب مولانا نظیر صاحب مولانا تنویر علوی صاحب اور بہت زیادہ حضرات آگے مولانا عبدالسلام صاحب تشریف فرما ہے مفتی مجیبر رحمان صاحب کاری فضل ربی صاحب بیماری کے باوجود صوبہ بھی تشریف لائے ابھی بھی مولانا عبدالخالق صاحب یہ جتنے حضرات ہیں سب حضرات کا شکریہ آپ جس طرح پہلے والے صاحب کی موجودگی میں سرپرستی فرمایا کرتے تھے آئندہ بھی آپ حضرات نے ہماری سرپرستی کرنی ہے اور جس طرح حضر والے صاحب کی حکم سے الحمدللہ کابر علماء سے ہم جڑے رہے اسی انداز میں آئندہ بھی ہم آپ حضرات کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں گے اور جو یہ صدمہ ہے یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے اللہ پاک مجھے بھی مولانا خلیر رحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں اللہ ہم سب کو ہمارے عزیز و خارب کو صبر کرنے کی اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے فتنوں کا دور ہے میں ہمیشہ اس موقع پر بات کیا کرتا ہوں اب خود کو بھی اپنے بچوں کو بچیوں کو فتنوں سے بچائیں موت کو سامنے رکھ کر آخرت کو سامنے رکھ کر فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں اور بچوں کو بچائیں اپنے مقتدیوں کو اپنے محل معاشے کو ہر طرف قادیانیت مرزائیت دہریت ملحدیت رافضیت شیعت یہ سارے فتنیں پھیل رہے ہیں مختلف روپ اور رنگ میں ہم نے ان سارے کافرانہ فتنوں سے اپنے کو اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے مولانا عبد المعبوس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صرف ہمارے والد گرامی نہیں تھے علماء اہل حق کے اس کافلے کے بے باغ مجاہد اہل قلم اہل علم اہل تقوی ان تمام مقام پر اللہ پاک نے انہیں ایک شان ایک عظمت عطا فرمائی ہوئی تھی اور علمی اعتبار سے جہاں پر انہیں نے راجہ بزار تعلیم القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے اور قاضی مذر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھر اقابر سے تعلیم حاصل کی وہاں روحانی اعتبار سے امام الاولیاء مولانا حمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ نور رحمت اللہ علیہ صوفیون صاحب رحمت اللہ علیہ ان حضرات سے حضرت کا تعلق تھا اور وہی فیض الحمدللہ انہیں نے ہمیں بھی دیا مدارس قیم کیے بچوں کی تعلیم تربیت یہ سارا نظام ہے انشاءاللہ ہم ان کے دعاوں سے آپ کے دعاوں سے اس نظام کو اس فیض کو جاری اور ساری رکھیں گے اور رہ گی بعد موت کی تو یہ دیکھیں دنیا سے سب نے جانا ہے آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ فلسطین کے مجاہد جو جامع شہادت نوش کر کے ویت المقدس قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں سب کچھ لگا رہے ہیں لیکن اپنے ایمان اور قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا کوئی اور مفاد نہیں ہے انہیں ہم خراد تحسین پیش کرتے ہیں ان کی شہادتوں پر ان کی جرتوں پر اور پاکستان کے حکمرانوں سمیت دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کی غلامانہ سوچ کی شدید مضمت کی بھی ہے کرتے بھی ہے مرنا تو انہوں نے بھی مر جانا ہے جان تو وہ بھی دے کر کے جا رہے ہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن جرت مندانہ انداز میں مجاہدانہ انداز میں زندگی گزارے ہیں تو یہی فید مند ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس اعتبار سے جامع شہادت نوش کر کے جائیں یا تب ہی موت دنیا سے جائیں دونوں صورت میں اللہ پاک نے دین سے نسبت کی وجہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مغفرت بھی فرمائیں گے رحمت کا معاملہ بھی فرمائیں گے اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والد اگرامی اور چند دن پہلے ان کے بھائی مولوی بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بھانجی حفظ محمد احمد صاحب میری اہلیہ بھائی کی اہلیہ پھر مفتی زبیر صاحب کی والدہ ہماری خالہ یہ عام الحزن سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ سال جو ہے وہ عام الحزن کے حساب سے ہے کہ بہت سارے عزیز و خارب لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہیں اسی انداز میں آپ کے عزیزوں میں سے بھی دنیا سے چلے گے اللہ ان سب کی مغفرت و بخشش فرمائے ہمیں اللہ پاک سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرمائے بھائی صاحب دو منٹ بات کریں گے اس کے بعد مختصر دو دو منٹ بات کر لیں مختصر دو باتیں ہوں گی پھر بھی جو ساتھی اردگرد ہیں اب نظم و زب کو آپ کو خراب نہیں کرنا اپنی صفوں میں رہیں اور جنازہ کے بعد اگر آپ ڈسپلن رکھیں گے تو انشاءاللہ زیارت بھی کروائیں گے اور جو حضرات دیگر ازلا دوزر ازلا سے تشریف لائیں ان کے لیے مختصر کھانے کا انتظام ہے جامعہ شہ صدیقہ میں کھانا کھا کر تہذیت کا سلسل بھی غوری ٹون جامعہ شہ صدیقہ میں ہوگا وہاں ہی تشریف لائیں اللہ آپ کو زائے خیر دے مولانا خلیل و رحمان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے